اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک تمناوں دعاوں وفاؤں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر دے تمام تر بھلائیوں کو ہم سب سے دور تر کر دے آمین سمہ آمین حاضر خدمت ہوں جی آپ کے ستاروں کے حال حوال اور ان کی چال کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور رازانہ مہانہ سالانہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات اور ذکر ہوتا ہے آپ کے ستاروں کا اور یہی ذکر جو ہے وہ آج بھی ہم کرنے جا رہے ہیں ترتیب وہی ہے جی سب سے پہلے آپ کے ستار کون سا ہی ہے پھر جو ستارہ بتایا جا رہا ہے کیا وہ ستارہ آپ کا ہے یہ آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد تفصیل سے ذکر ہوتا ہے کہ آج چومیرات کبابر کا دن آپ کے کیسا گزرنے والا ہے اور لکی نمبر لکی کلرز آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں اس کے بعد کتنے فیصد کس شعبے میں آج آپ اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں یہ ڈسکشن آپ سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جی مختصر پورا اثر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سجیشن اپنے ذہن میں کیا رکھنی ہے آپ کے دن کے حوال جو ریڈنگز ہوتی ہیں ان کو ہم کوزے میں بند کرتے ہیں دو سے تین لائنز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسکلی آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے دوستو ہفتہ وار جیساں سے ذکر ہوا ہے تو وہ ریڈنگز اس کے علاوہ سالانہ ریڈنگز اس کے علاوہ تمام جو کچھ بھی جتنی بھی ریڈنگز اب تک میں نے بتا چکا ہوں یا بتا دی ہیں روزانہ کے حوالے سے بتاتا ہوں مہانہ کے حوالے سے بتاتا ہوں اس کے علاوہ ہفتہ وار بتاتا ہوں سالانہ بتاتا ہوں پھر ایک ایک ستارے کی تفصیل سے اس کی پہچان سے لے کر عمومی جائزہ 2022 کا جو ہے اس سے لے کر تفصیل سے بہترین تواریخ کونسی ہیں یا پھر احتیاط کرنے والی تواریخ کونسی ہیں یہ تمام ذکر جو ہے وہ کرتا ہوں اور پہلے ہم پانچ ستارے کور کر چکے ہیں سوری پانچ ستارے ہم کور کر چکے ہیں تو ان کی بھی جو ان کی لنکس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو یوٹیو پہ سنتے ہو سبسکرپ کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگی اپنی سجیشنز آپ کومنس میں دے سکتے ہیں روزانہ کی جانے بڑھتے ہیں جی روزانہ کا حال احوال جو ہے وہ ہم آج جزکر کر رہے ہیں پہلے چھ ستارے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ کو جو ہے وہ چینل پہ ٹریلر پہ گارڈز پہ لنکس جو ہیں وہ اور ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گے انشاءاللہ ساتھنا ستارہ جس سے میں نے شروع کرنا ہے اور بسکلی یہ ہے جی لپرا اس لئے پاؤس دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور دو ستاروں میں آپ فرق کر سکیں برجے سنبلا والو برجے لپرا میزان والو برجے میزان والو سیارہ آپ کا زہرہ ہوتا ہے اور تئیس ستمبر سے باریس اکتوبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے لپرا والو آپ کے ماشاءاللہ سے حالات کے حوالے سے اگر بات کر لیں آج جمعہ جمعرات کا جو دن ہے سات پریل کا وہ کہتا ہے کہ دوست آپ کو کسی ایسے خاص شخص سے مطارف کروائیں گے جہاں دوست بھی بات اور یہ مردوں کے لئے تو عورتوں کے لئے جو ہے ان کے سہیلیوں کے آپ منتے نظر رکھ سکتے ہیں بات مرد و خواد ان دونوں کی کیجہ آتی ہے اچھا جی کسی ایسے ہم نواز سے مطارف ہو سکتے ہیں آج آپ جس کا آپ کی فکر پر قابل ذکر اثر پڑے گا جس کی پہلی ملاقات آپ کو بہت متاثر کرے گی ان شورٹ آپ کی شریکہ حیات کے سہت جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنے گی زوجین کی بات کرو مردوں کے لئے ان کی خواتین جو شریکہ حیات ہیں اور خواتین جو ہیں ان کے جو مرد شریکہ سفر ہیں شریکہ سفر عزیزت ہے ان کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دونوں آپ سوچ لے چاہے گا آپ کے دل پر رومیس کی حکمرانی آج نظر آتی ہے محبت سے لبریز آج آپ نظر آتے ہیں جہاں تک کاروبری معاملات کی بات کر لیتے ہیں تو کیریئر کا امکان جو ہیں کیریئر کی جو امکانات ہیں جو جوب ریلیٹڈ آپ کے میٹرز ہیں یعنی کہ جو ملازمت پیش افراد ہیں وہ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لئے اپنی پیش افرانہ طاقت کا استعمال کریں اپنی سوچ کا استعمال کریں اپنے پیشے پہ اور اپنی جو ہے لگن اور طوانائی کو لگا دیں آپ اپنی سرگرمی کے میدان میں لا محدود کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ جو میں نے طریقہ آپ کو گیدر سنگی والا بتایا نا اس سے بالا دستہ انشاءاللہ حاصل ہوگی لیکن اس کے لئے اپنے تمام ترہنر کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا وہی بات اس کے علاوہ جی اگر بات کر لیتے ہیں آپ کے ازدواجی بندن کی تو آج کے دن جو ہے وہ پاگل کر دینے والا دن ہے کیونکہ آج آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت اور رومیس کی انتہا پر پہنچ جاتے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ کا فائر رہے گا یعنی پانچ گروین لکی کلو رہے گا سو فیصد سے اس آدھے گی ساٹھ فیصد دولہ س آدھے گی بیس فیصد محبت س آدھے گی سو فیصد گربار معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت س آدھے گی اور سو فیصد دیت دواجی تعلقات بھی آج آپ کے بہتر ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں انشورٹ اگر میں کہنا چاہوں تو یہی کہوں گا کہ حالات آج کافی حد تک بہترین اللہ بہتری کے جانب جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور بہتری نظر آ رہی ہے جو رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آج شام تک اہم کام جو ہے وہ آپ کا رکاوٹ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے اچھے کی ہے امید اچھے کی ہے جہاں بھی اگر کوئی پھر بھی ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنی معاملات کا دوبارہ سے جائز آ لینا چاہیے برج اقرب ہمارا اگلہ ستا رہے ہیں سکورپیو سیارہ آپ کا مریخ ہوتا ہے اور 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران آپ لوگوی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کو کہتا ہے کہ صحت کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے سپیشلی تیل اور مسالے کی خوراک سے گریز کریں دوستوں کو اپنے فراخ دلانا رویے اپنے فراخ دلانا رویے کفائدہ نہ اٹھانے دیچرے کا محبت کے احساسات کے حوالے سے محبت جو ہے وہ محبت احساسات کا ہی نام ہے جذبات کا ہی نام ہے خیالات سے آگے بڑھ جانے کا ہی نام ہے لیکن اس کے کوئی حد متعین نہیں ہے ایسا ہی ہے نا تو آج آپ کے احساسات کو محبت کے جنون کا تجربہ ہوتا نظر آتا ہے یعنی کہ جنونی آتا ہے آج آپ کے محبت وہ آپ کو تنگ کیا رکھے گی کوئی رہانی قائد یہاں بزرگ رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں شادی کے بعد گناہ بھی آپ جانتے ہیں نا عبادت بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کچھ سے آدھا ہی عبادت کریں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا کہنا شارون چلے پینک لگی کلر رہے گا چالیس فیصد سیاں ساتھ دے گی بیس فیصد دولہ ساتھ دے گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اور جہاں تک بات ہے کہاں کی دوبارہ سے دوہرہ لیتے ہیں چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت ساتھ دے گی چالیس فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور اسی فیصد اس دواجی تعلقات میں انتہا تک آپ پہنچتے نظر آتے ہیں مختصر پورے سر آپ کے لئے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں انشاءاللہ اسے نکلنے کی خوش خبری آج آپ کو ملے گی اور جس مقصد کے لئے رقم آپ کو درکار تھی اس کے ملنے کا بھی آپ کو آج امکان بظاہر نظر آ رہا ہے باقی اللہ بات شکیزہ بہتر جانتی ہے سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم برجے کوسری یعنی سیجیٹریویس سیارہ مشتری ہوتا ہے اور 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ لاؤنگوی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے سیجیٹریویس والو آپ کا دن آج کہتا ہے کہ کسی جسمانی درد سے پریشان ہونے کا خدشہ ہے ایسی کسی بھی جسمانی تھکن سے بچنے کی کوشش کیجئے گا جو آپ کی جسم پر زیادہ دباؤ ڈالے تو اگر منٹلی آپ نے فیل کر لیا تو پھر وہ کہتے ہیں گئی بہنس پانی میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے صحت کے حوالے سے خاطر خواہ آرام کیجئے گا والدین کے تعاون سے آپ کی مالی مشکلات انشاءاللہ خاتم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں گھر کے ذریع لطوا کام آپ کا کچھ وقت دیتے ہیں البتہ آج نظر آتے ہیں آج آپ اپنی زندگی میں سچی محبت کو بھی یاد کرتے ہیں نظر آتے ہیں یعنی آپ اچھے دنوں کا اپنی محبت کے خوبصورت دنوں کو یاد کریں گے آج آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑی سنٹی سے ہوں گے لیکن پریشانبت ہوئے گا وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے آپ کو سمجھنا چاہئے تو اس لئے آپ کے لئے رومانوی زندگی بھی بدل جائے گی آپ تمام لوگوں کے لئے جو سیجیٹریس والے ہیں آج بہت فارم اور انتہائی سماجی دن ہے سوشل آئیف کے حوالے سے اچھا دن ہے اب دیکھیں جہاں پہ کچھ نیچ ہو جاتی ہے تو وہیں اچھ بھی ہوتی ہے لوگ آپ کے پاس مشورے کے لئے آئیں گے آپ کے موہ سے جو بھی کچھ نکلے گا وہ اسے ہو بہو قبول کریں گے یعنی آپ کی اتنی جو ہے وہ ایک دھاک بیٹھ جائے گی ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی نمکن نہیں ہے دوستو تاوقت ہے کہ آپ اس پر حاوی ہونے کی خواہش جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ پیدا نہ کریں یعنی کہ یہ جو بھی مشکل ہے میرا اللہ اس سے بڑا ہے اور اس کی توفیق سے میری مجھے جو اس نے توفیق اور طاقت دے رکھی ہے وہ اس سے بڑی ہے اور میں اسے حل کر سکتا ہوں یہ جذبہ آپ میں ہوگا تو تمام انشاءاللہ آپ کی کاروباری یا پھر ملازم پیش آفرات کے مسائل جو ہیں آفس ریلیٹیڈ وہ حل ہو جائیں گے اپنی شریک احیات کے ساتھ ایک پرسکون دن آج آپ سجیوٹریس والوں گزارتے نظر آتے ہیں لیکن نمبر تھوئی رہے گا یالو لوگ کی کلہ رہے گا بیس فیصد سے حساب دے گی سو فیصد دور حساب دے گی چالیس فیصد کا اندھانی معاملات بہتر ہیں چالیس فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد ازدواجی تعلقات ساتھ دیتے نظر آتے ہیں چالیس فیصد دی ازدواجی تعلق سو فیصد کاروباری معاملات بہتر نظر آتے ہیں اور چالیس فیصد ازدواجی تعلقات بہتر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے باقی اللہ بادشاہ کی ذات بہتر جانتی ہے لو جی پیارے دوستو برجے کوس والوں جو لوگ ارسائے دراز سے روزگار کی تلاش میں تھے یا بے روزگار ہیں تو اللہ بادشاہ نے جاہا تو آج انشاءاللہ ان کو اس حوالے سے اچھی خبر ملے گی اور آپ کی گھرے لو زندگی میں بھی سکون کا سانس نصیب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا برجے جدی کپرکون اگلہ سے تارہی جی سیارہ زہل ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے صحت کے نظریے سے آج جو میرات کا ایک خاص دن ہوگا آپ کو خوش مزاج رویہ اور سپیشلی آپ کو خوش مزاج ذہن آپ کو خواہش کے مطابق قوت عطا کرے گا جو سب سے چھوٹی اور خوبصورت بات ہے اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے جی آپ کا اعتماد بحال رکھے گا آپ کا ذہن اور جو پوزیٹیو آپ کی پوزیٹیویٹی ٹھیک ہے جی پوزیٹیو مائنڈ آپ کا آپ کا ساتھ دے گا آپ کی حصے مزاج یعنی سنس اپ ہیومر سماجی تقریبات میں آپ کو شہرت عطا کرے گا رومانس کے لیے آج اچھا دن ہے محبت کے حوالے سے موافق دن ہے دفتر میں بھی آج کے دن کو آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو جتنا گھڑ ڈالیں گے وہتنا میٹھا آج آپ اپنی شادی شدہ زندگی کی افسوسنا کی آدوں کو بھولاتے نظر آتے ہیں اور شاندار حال کا جشن منائیں گے وہ کس طرح سے یہ آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے لیکن اگر تھوڑ رہے گا یلو لکی کلو رہے گا سو فیصد سے ساتھ دے گی سو فیصد دولہ ساتھ دے گی سو فیصد کانداری معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد ہی ازدواجی تعلقات ساتھ دیتے لذر آتے ہیں مختصر پور اصر کا اگر آپ کے ساتھ اشتراک کیا جائے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دوستو آپ کو سچے دل سے توبہ کیجئے توبہ تر نسوحہ کیجئے توبہ کی شرائط جو ہیں ان کو دل سے سمجھئے اور ان پر پورا اتریئے انشاءاللہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کافی فائدہ ملے گا رکا ہوا کام بھی آپ کا آج ایک ہوتا نظر آتا ہے انشاءاللہ برجے دلو ہمارا اگلہ ستارہ ہے جی دلوی خواندین و نظرات کے لئے جی ہم بالکل ایکوارینز کی بات کروں جن کا ستارہ ایکواریس ہوتا ہے سیارہ آپ کا ظہول ہوتا ہے اور بیس جنوی سے اٹھارہ فروری کے دوران آپ لوگی تاریخ پیدائش ہوتی ہیں آج کا دن آپ کا کہتا ہے جو میرات کا کہ آج آپ امید کے سہر میں ہیں جو اچھی اور خوبصورت بات ہے دوست اور خاندان کے ممبران آپ کا زیادہ وقت زیادہ در وقت لیتی نظراتے ہیں آپ کی توانا ہی زبردست رہے گی کیونکہ آپ کی محبوبہ آپ کے لئے بے انتہا خوشی دیتی آپ کو نظراتی ہے کاروباری لوگوں کے لئے اچھا دن ہے کاروباری مقصد کے لئے کیا جانے والا سفر جو ہے وہ آپ کے لئے مصبت نتائج برامت کرتا نظراتا ہے شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات کریں تو شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی آپ کی کوششیں جو ہیں وہ آج آپ کو امیر سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے نتائج دیتی نظراتی ہیں لیکن نمبر ایک رہے گا آپ کا اورنجرین گولڈے کی کلر رہیں گے سو فیصد سیاستات دے گی چالیس فیصد دورہ سیاست دے گی بیس فیصد خاندانی معاملات بہتر ہیں گی سو فیصد محبت سیاست دے گی سو فیصد کاروباری معاملات بہتر ہیں گی سو فیصد یہ ازدواج تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے نظرات ہیں وہ مختصر پورا اثر آپ کا یہ ہے دوستوں کے اولاد کے حوالے سے ان دنوں بلا وجہ کی ٹینشن کا آپ کو سامنا ہے اگر آپ نے غصے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیا تو آپ جو ہیں وہ صدار سکتے ہیں اولاد کو اور انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ اس پریشانی سے بھی نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے غصہ کیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بھئی برجہ ہوت سیارہ مشتری ہوتا ہے ہوتی خواتی نظرات پائسنس کی بات کر رہوں جن کا ستارہ پائسز ہوتا ہے اور سیارہ جپیٹر ہوتا ہے انیس فروی سے بیس مارچ کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ریٹمی چیک کہ میرے پاس وقت کتنا ہے ہائے دوستو برجہ ہوت والوں اپنے ذہن کو محبت امید یقین ہمدردی روشن خیالی وفاداری جیسے مصبت جذبات کو قبول کرنے کی آپ کو موٹیویشن دینی چاہیے یعنی اپنے ذہن کو آپ جو اپنے ذہن کو آپ کو پالش کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ایک دفعہ ان تمام جذبات کو مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کو اگر آپ آپ نے ان پہ جو ہے وہ گریفت حاصل کر لی اور آپ ان سب پہ آپ کو عبور حاصل ہو گیا تو ہر حال میں آپ انشاءاللہ ایک خودکار طریقے سے بڑے زبردست انسان بن سکتے ہیں اور موجود ہوں تو آپ کا ذہن بھی مصبت رد عمل آپ کو دیتا ہے ان شارٹ میں کیا کہنا چاہ رہوں کہ ذہنی طور پر خود کو بہتر کریں تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ سارا دارمدار جو ہے وہ ذہن پہ ہے ذہن ہی انسان کا ڈسٹیبیشن جو ہے وہ فیوز بورڈ ہوتا ہے ڈی ایف پی جی سے کہتے ہیں گریلو کام تکانے والا ہو سکتا ہے ذہنی طرح کی وجہ بھی بن سکتا ہے گھر کا کام اس کے علاوہ جی آپ کی مسکرراہت آپ کی محبوبہ کی نشادی کے لیے آج تریاق ہوتی نظر آتی ہے خواتین جو ہیں یا خاتون شریککار جو ہیں وہ بہت زیادہ معافن ثابت ہوتی نظر آتی ہیں اور زیر التوا کاموں کو بھی ختم کرنے میں ہمارے مرد حضرات کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ جی خواتین حضرات آپ کو سرپ سے زیادہ خوش انسان بنانے کے لیے آپ کا یا آپ کی شریک حیات آج کئی کوشش ہیں کریں گے جو اچھی اور خوبصورت بات ہے وقت ساتھ گزرے گا تو انشاءاللہ سٹیچویشن بہتر ہوگی لیکن ابراٹ رہے گا بلیکن برون لکی کل رہیں گے اسی فیصد سے ساتھ دے گی سو فیصد دولر ساتھ دے گی چالیس فیصد خانداری معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت ساتھ دے گی اسی فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور سو فیصد از دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کے بہتر نظر آ رہے ہیں باقی مختصر پورا سر اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں اگر تو جو لوگ کسی بھی بات کو لے کر پریشان ہیں خدا نہ خواستہ نہیں ہیں کافی دنوں سے پریشان ہیں تو وہ آج امید ہے کہ انشاءاللہ شام تک اس پریشانی سے نکل جائیں گے اور کچھ رکم بھی آج ہاتھ لگتی نظر آتی ہے اگر اس حوالے سے پریشان تھے پھر تو چھوڑی دینا بات دعاوں میں یاد رکھی گا یوٹیو پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات اللہ نبی وارس